ناظرین اس وقت آپ کو ایک سب سے بڑی اور سب سے ایم بریکنگ نیوز سے اگاہ کرتے چلیں اور یہ خبر ہے لاہور کلندر اور ملتاون سلطان کے درمیان کیے لگے پاکستان سپاہ لیگ دویا تھا اس کے فینل کے حوالے سے ناظرین لاہور کلندر نے ملتاون سلطان کو اس میچ میں شکاز دے کر مسلسل دوسری مرتبہ پی ایسل کا ٹائٹل جیت لیا ناظرین اس فینل میچ میں دونوں ٹیموں کی جانب سے بہت بڑے وارڈ ریکوارڈز بھی بنے گئے ہیں یہ ہے ناظرین پوری خبر مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے چھوڑی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی پاکستان سپاہ لیگ کے سچے فین ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ہماری چینل پر پہلی مرتبہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی خبروں کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہا ہے ناظرین لاہور میں کھیلے گیا پاکستان سپاہ لیگ کے اس فینل میچ میں لاہور کلندر نے ٹواز جید کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور لاہور کلندر نے مکرہ بیس اوور میں دو سورانز بنائے ناظرین لاہور کلندر کا سٹارٹ اچھا تھا لیکن میڈل میں ملتان سلطان ایک شاندر کمبیک کیا لیکن ناظرین آخر میں عبداللہ شفیق اور کپتان شہین شافریدی نے تیزی سے پارنشپ قیم کر لاہور کلندر کو ایک بہت بڑے ٹوٹل تک پہنچا دیا جواب میں ناظرین ملتان سلطان نے چیز کے لیے اچھا سٹارٹ فرام کیا ملتان سلطان کی جانب سے رزوان اور عثمان خانے ایک اچھا سٹارٹ فرام کیا ریلی روسو نے بھی صاف سنچری بنائی لیکن ناظرین آخر میں شہین شافریدی کی تیز اور خطرناک بولنگ کی وجہ سے ملتان سلطان یہ میچ جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکا آخر میں ناظرین ٹیم ڈیویڈ کیرون پولارڈ اور خوش دل چانے کچھ مزہمت کی لیکن وہ ملتان کی ٹیم کو فتح دلانے میں کامیاب نہ ہو سکے آرٹ لونڈر پرفارمنس کی وجہ سے شہین شافریدی من آف دی میچ قرار پائے